موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ڈو ٹوکی ایس آن لائن کلاسز فرام سینئر کیمپس میرا نامو روچ ساہر ہے سبجیکٹ اسلامیات آج کی اچھی بات تم جنت نہ مانگو بلکہ ایسے کام دنیا میں کرو کہ جنت تمہیں مانگے ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جنت ہماری طلب کرے نہ کہ ہم جنت کی طلب کرے ٹھیک ہے نا ہم اللہ کو خوش کرنے کے کام کریں ہمارا مقصد جنت نہیں ہونا چاہیے اللہ ہونا چاہیے جب اللہ ہمارا مقصد بن جائے گا تو پھر ہمیں سب کچھ مل جائے گا اب آتے ہیں اپنے کام کی طرف ہم نے خاکہ کیا تھا نہیں کیا تھا اب یہ سٹارٹ کرتے ہیں سبق روزہ روزہ کا مقصد اور اہمیت اس کا خاکہ کرنا ہے جلدی سے پیج ریڈی کریں ڈیڈ ڈیڈی رائٹ کریں مارجن لائن ڈراؤ کریں ہری اپنے سبق روزہ کا مقصد اور اہمیت ہیڈنگ دیں گے سبق روزہ کا مقصد اور اہمیت خاکہ خاکہ میں آپ کیا کریں گے پہلے ہیں مختصر سوالات و جوابات ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ سٹارٹ کرو ہیڈنگ دیں سبق روزہ کا مقصد اور اہمیت خاکہ مختصر سوالات و جوابات اس کے بعد ہیں تفصیلی سوالات و جوابات ہری اپ سبق روزہ کا مقصد اور اہمیت ہے ہیڈنگ اس کے بعد خاکہ اپ رائٹ کرو خاکہ میں سب سے پہلا ہے مختصر سوالات و جوابات پھر ہے تفصیلی سوالات و جوابات اس کے بعد ہے خالی جگہ پر کریں خالی جگہ پر کریں اگلا ہے درست اور غلط کا انتخاب یہ ہم نے بک پر کرنا ہے ٹھیک ہے درست اور غلط کا انتخاب جو ہے یہ ہم بک پر کریں گے درست جملوں کی نشاندہی یہ بھی ہم بک پر ہی کریں گے میں نے کل آپ لوگوں کو بک کا کام دیا تھا آپ لوگوں نے کیا یا نہیں مجھ سے چیک تو کسی نے نہیں کروایا یہ دو قویسٹن جو ہے نا یہ ہم نے بک میں کر لیے ہری اپ اپنے قویسٹنز کی طرف آتے ہیں سب نے خاکہ رائٹ کر لیے میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں اس کے بعد میں کام سٹارٹ کروں گی ٹھیک ہے نا سبق روزے کا مقصد اور اہمیت خاکہ مختصر سوالات و جوابات پھر ہے تفصیلی سوالات و جوابات پھر ہے خاری جگہ پر کریں پھر ہے درست اور غلط کا انتخاب لاسٹ میں ہے درست جملوں کی نشان دہی ہم نے درست اور غلط کا انتخاب بک میں کیا ہے درست جملوں کی نشان دہی بھی بک میں ہری اپ گیٹا میں آپ کو ٹو منٹس دیتی ہوں جلدی سے کریں یہ آپ کا ہمت تھا درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں ہم نے درست جمیدی کی قابل پھر ہے ہم نے درست جواب پھر ہے ہم نے درست جواب پھر ہے ہم نے درست جواب پیر ہے گیٹا میں سے کتھا درست جواب چلگی سے اب یہ کمپلیٹ کریں سبق روزے کا مقصد اور اہمیت خاکہ خاکہ میں کیا کیا آ رہا ہے مختصر سوالات و جوابات تفصیلی سوالات و جوابات خالی جھگا پر کریں درست اور غلط کا انتخاب کتاب پر ہی کرنا ہے آپ نے کتاب صفحہ نمبر ٹوینٹی سیون اور درست جبنوں کی نشاندہ ہی کتاب صفحہ نمبر ٹوینٹی ایٹ یہ دونوں قویسٹن جو ہیں یہ بک کے ہیں ابھی میں قویسٹن کی طرف آتی ہوں میٹھا ٹوینٹی منٹس کی کلاس ہوتی ہے آپ گل میں کتنا ویٹ کروں گی صرف خاکہ ہی تو لکھنا تھا مختصر سوالات و جوابات ہیڈنگ دیں مختصر سوالات و جوابات ہیڈنگ دیں آپ کو مختصر سوالات و جوابات کی ہیڈنگ دی ہے آپ لوگوں نے مختصر سوالات و جوابات کی ہیڈنگ دی ہے آپ لوگوں نے جی حمزہ حمزہ اپنا مائک انمیوٹ کریں ہم انمیوٹ ہے اچھا بول دیں آپ نے کیا کہنا تھا بیٹھا آپ کی طرف نیٹورک پرابلم ہے اس لئے آپ کو یہ بات کر نہیں ہے تو چیٹ کر کے کریں ہری اب روزہ کے معنی کیا ہے جواب ہے روزہ کے لفظی معنی رکنے کے ہیں 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 اسلام کی استعلاح میں اسلام کی استعلاح میں اسلام کی استعلاح میں اسلام کی استعلاح میں صبح صادق سے غروب افتاب تک اسلام کی استعلاح میں صبح صادق سے غروب افتاب تک کھانے پینے سے رک جانا روزہ کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے رکنے کے لیکن اسلام کی استعلاح میں کیا ہے صبح صادق سے غروب افتاب تک کھانے پینے سے رک جانا کلیر روزہ کے لفظی معنی رکنے کے ہیں اسلام کی استعلاح میں صبح صادق سے غروب افتاب تک کھانے پینے سے رک جانا روزہ کے لفظی معنی رکنے کے ہیں اسلام کی استعلاح میں اسلام کی استعلاح میں صبح صادق سے غروب افتاب تک کھانے پینے سے رک جانا بیٹا ہمارے پاس آپ لوگوں نے وہ لکھا ہوگا نا وہ جو شروع میں ہم وہ کورس کانٹینٹ لکھتے ہیں اس میں تھری چپٹرز کے نیم تھے ہمارے جو لاسٹ چپٹر اس میں جو نیم رائٹ تھا وہ نماز جمعہ تھا لیکن ہم نے وہ ہٹا کر ہم نے کیا کیا روزے کا مقصد اور اہمیت ہم نے اس میں لکھا ہے فرس چپٹر تھا ہمارا آخرت پر ایمان سیکنڈ چپٹر تھا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اب ہمارا تھرڈ چپٹر ہمارے کام میں آ رہا ہے تو وہ ہے روزے کا مقصد اور اہمیت ٹھیک ہے ہری اب بیٹا کتنا ٹائم لگے گا شارٹ کویسٹنز ہیں سیکنڈ کویسٹن رائٹ کریں اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ کون سا ہے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ کون سا ہے اسلامی مہینوں میں اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک ہے بیٹا میں گروپ میں روز کا کام سینڈ کر رہی ہوں جس نے کرنا ہے وہ وہاں سے کر رہے ٹھیک ہے نا پرسنلی میں ایک ایک کو نہیں سینڈ کر سکتی آپ یہاں بھی اٹینٹیو رہیں کام کرنا ہے تو آپ یہاں سے بھی کریں کچھ سکپ ہو جاتے کچھ رہ جاتے تو وہ آپ کہاں سے کرو گے گروپ میں پکچر سینڈ ہو جائے گی وہاں سے آپ اپنا کام کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے نا جی آیان میں اسلام علیکم خوالیکم اسلام جی میں آپ ذرا سیکنڈ چپٹر کا ذرا خاکہ مجھے سینڈ کر دیں میں مو رہ گئے سیکنڈ چپٹر کا خاکہ میں سینڈ کر دوں آپ کو میٹا آپ کا نمبر تو مجھے پتہ نہیں آپ میری نمبر پر میسیج کر دینا تو میں آپ کو دیکھتے سینڈ کر دوں ٹھیک ہے آپ آپ جلدی سے یہ کام دو دیکھیں میں آپ جس کا کوئی کام کمپلیٹ نہیں یہ نمبر پر یہ سیکنڈ چپٹر کا خاکہ میں یہاں آپ کو بھی بتا رہی ہوں آیان آپ کے لئے میں یہ بات کر رہی ہوں آپ سکرین شوٹ لے لیں اپنے لئے ٹھیک ہے آیان آپ مجھے سن رہے ہیں باقی کلاس ایک مند ویٹ کریں آیان اس کا آپ سکرین شوٹ لے لیں ہری اپ فاطمہ وقاز جس جس نے لینا ہے وہ جلدی سے سیکنڈ چپٹر کا سکرین شوٹ لے لیں اور بعد میں جو نہیں کمپلیٹ کیا وہ کمپلیٹ کر لیں اس سے ہری اپ ڈن ہو گیا میں دوبارہ نہیں بتاؤں گی اور نہیں سینڈ کروں گی اس لئے جلدی سے سکرین شوٹ لے لیں آپ لوگ کیونکہ باقی کلاس کو کام کروانا ہے کیوں بیٹا کیوں کلیئر نہیں ہے آپ کی طرف نیٹ ورک پرابلم ہے بیٹا یہاں سے ٹھیک ہے اب کلیئر ہے ہری اپ ڈن چلیں یہ ٹو کویسٹنز کمپلیٹ ہوئے آپ لوگوں کے میں اس کی پکچر بھی گروپ میں سینڈ کروں گی جتنے بھی شوٹ کویسٹنز ہیں ہمارے وان ٹو تھری فور فائی فائی کویسٹنز میں اس کے سکرین شوٹ اس میں سینڈ کر دوں گی بیٹا ریحان آپ کو کچھ مسئلہ ہے آپ چیٹ کر کے پوچھ سکتے میں آپ کو یہی آنسر کر دوں میں آپ کے نمبر پر کیا سینڈ کر سکتی ہوں کیا آپ نے نمبر مجھے سینڈ کی ہے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ کون سا ہے جواب ہے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک ہے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک ہے ٹھیک ہے اگلا کوسچن لکھتے ہیں روزے کا مقصد کیا ہے روزے کا مقصد کیا ہے تھرڈ ون کوسچن آپ کے پاس کیا آ رہا ہے روزے کا مقصد بیٹا میں آل کام نہیں سینڈ کر سکتی آپ روز کی کلاس نہیں لیتے تھے کیا رہان آپ تو کلاس میں آتے تھے گروپ بھی چیک کرتے ہوگے پھر میں آپ کو سارا کام کیسے سینڈ کروں آپ ایک سٹوڈنٹ تو نہیں ہو کہ پھر میں الگ الگ ہر ایک کو جب مجھے سینڈ کرنا ہے آپ کلاس بھی لیتے ہو گروپ بھی دیکھتے ہو پھر اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ مجھے سارا کام سینڈ کر دیں روزے کا مقصد کیا ہے بیٹا بھی کلاس میں آپ پریزنٹ ہو تو کام کریں ٹھیک ہے گوڈ محمد خان روزے کا مقصد کیا ہے روزے کا حقیقی مقصد بندے میں تقوی پیدا کرنا ہے روزے کا مقصد کیا ہے ڈیلیٹ ہو گیا آپ نے رائٹ نہیں کیا تھا ریحان آپ سے اگر گروپ میں ڈیلیٹ ہو گیا ہے تو آپ نے رائٹ کیا ہو گیا میں تو روزے ہماری کلاس ہوتی تھی تو میں ہمار کا سینڈ کر دیتی تھی یہ جتنے فائیو کویسٹن سے میں اس کا سکرین شورٹ لے کر آپ کو سینڈ کر دوں گی گروپ میں جس کو مسئلہ ہے جو سکیپ ہو چکا ہے وہ آپ وہاں سے کر لو ٹھیک